ویورز اگر آپ کی ہائشہ کچھ کرنے کی اور وہ پوری ہو جائے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی لیکن ہماری دنیا میں کچھ ایسے قانون موجود ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب ہیں ان میں سے کچھ قانون تو جائز ہیں لیکن زیادہ تر قانون بے فکوفی سے بڑے ہیں ویورز اگر آپ بابل گم چبا رہی ہوں اور آپ کو کوئی پکڑ کر جیل میں ڈال دے تو کیسا رہے گا؟ جی ہاں سننے میں تو کافی عجیب لگ رہا ہے کہ بابل گم جبانے کی وجہ سے کوئی جیل میں بھی جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے بالوں کے سٹائل سے لے کر کپڑے کی پہناوی تک آپ لوگ یقین نہیں کر پائیں گے کہ آج کی گورنٹس نے کیا کیا بین کر رکھا ہے تو چین یہ دیکھتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں ایک اس ویکس کو اور بیل آئیکن دبائیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویورز ملیشیا میں ییلو کلر کی شرٹ یا ٹی شرٹ پہننا بینڈ ہے صرف کپڑے ہی نہیں بلکہ ییلو کلر کی جوتے، ٹوپی یا ییلو کلر کی کوئی بھی چیز پہننا ان لگر ہے تو اگر آپ یہاں جانے کا سوچ رہے ہیں تو ییلو کلر سے تھوڑا دور ہی رہیے گا دنمارک میں ایک عجیب کانون نافذ کیا گیا ہے یہاں کی گورنمنٹ نے پیرنٹس کو اپنی مرضی کے مدابق بچوں کے نام رکھنے پر بین لگایا ہوا ہے دنمارک کی گورنمنٹ نے چالیس ازار ناموں کی ایک لیس چاری کر رکھی ہے اور اس کی حساب سے یہ بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے بچے کا نام اپنی ہائش کے مدابق رکھنا ہو تو آپ کو پہلے وہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن لینے پڑتی ہے ایران کی حکومت نے اپنے کنٹری میں سب ویسٹرن چیزوں پر بین لگایا ہوا ہے جیسے کہ ویسٹرن میوزک، سکینی جینز، پالزو جانور اور ٹیٹوز غیرہ ان سب میں سے اینائنگ اور ایریٹنگ یا ویسٹرن ہیئر کٹس ایران کی گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ ویسٹرن ہیئر سٹر شیطان کی پوجا کرنے کے برابر ہے اسی وجہ سے اس کنٹری میں کوئی بھی ویسٹرن ہیئر کٹ کروانا ایلیگل ہے برنڈی کا یہ قانون بہت ہی عجیب اور خیران کرنے والا ہے اگر آپ کو صبح جلدی اٹھنا اور جاگنگ پر جانا پسند ہے تو بھلے ہی آپ کو اپنے ملک میں کوئی کچھ نہ کہے مگر برنڈی میں آپ کو اس وجہ سے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے برنڈی میں جاگنگ کرنے کو ایکٹ اف وار مانا جاتا ہے اسی لئے یہاں کی گورنمنٹ نے جاگنگ پر بین لگایا ہوا ہے جس سے وہاں ہونے والی لڑائیوں کو روکا جا سکے ان کا ماننا ہے کہ جاگنگ پر بین لگانے سے لڑائی سے بچا جا سکتا ہے پرانس کی گورنمنٹ نے وہاں کی ٹینیجز کے لیے کیچپ پر بین لگایا ہوا ہے ان کا ماننا ہے کہ کیچپ کا استعمال ٹینیجز کی زبان کی ٹیسٹ کو ہتم کر دیتا ہے وہاں کی سٹورنٹس جسٹ فرنچ فرائز کے ساتھ ہی کیچپ کنزوم کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا استعمال بین ہے سنگاپور چونگم سنگاپور کی گورنمنٹ نے اپنے ملک میں چونگم کی امپورٹ اور سیل پر بین لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی رہنے والی لوگ چونگم کا استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ میڈیکل پرسپشن دکھا کر چونگم خرید سکتے ہیں یہ بین 1992 میں لگا تھا جب کسی آدمی نے چونگم کا استعمال کر کس کو زمین پر پھینک دیا تھا سعودی عربیہ کو عورتوں کے لیے سب سے سخت ملک مانا جاتا ہے یہاں کی گورنمنٹ نے عورتوں کے لیے لگ بگ ہر چیز بین کر رکھی ہے جیسے کہ عورتوں کا گاڑی جلانا جاب کرنا باہر گھومنا اور جم میں ورک آؤٹ کرنا وغیرہ یہاں کی حکومت نے عورتوں کے لیے سینما اور تھیٹس فیرا پر بھی بین لگایا ہوا ہے نمبر ایٹ نارث کوریا تو دنیا کا سب سے آئیسولیٹڈ کنٹری مانا جاتا ہے یہاں کی گورنمنٹ نے اس کنٹری میں ہر چیز پر بین لگایا ہوا ہے جیسے کچھ پین کے بارے میں سن کر آپ کی خوش ہی اوٹ جائیں گے جیسے نارث کوریا کے لوگوں کا ٹی وی دیکھنا بینڈ ہے وہاں لوگ میوزک نہیں بجا سکتے ملک کے باہر نہیں جا سکتے اپنی اوپینین پبلکی شیئر نہیں کر سکتے پبلک پیسز پر ہنس نہیں سکتے اور تو اور بلو جینز بھی نہیں پین سکتے یہ لشت تو بہت ہی بڑی ہے کیونکہ یہاں سب کچھ ہی بینڈ ہے نمبر نائن چائنیز ایپس بینڈ انڈیا انڈیا کے منسٹر آف انفارمشن ٹیکنالوجی نے چائنہ کے پوری ورلڈ میں بڑھتے ہوئے بزنس کو روکنے کے لیے ففٹی نائن ایپس کو انڈیا میں بینڈ کر رکھا ہے ان میں سے بہت سے ایپس شامل ہیں جیسے کہ ٹک ٹک شیئر ایٹ یوسی براوسس ہوئے رہا نمبر ٹین چائنہ جیزمین چائنیز کورمنٹ نے جیزمین پول پر اپنے کنٹری میں بینڈ لگایا ہوا ہے یہاں کے باشندوں کو جیزمین اگانے بیچنے ایونکہ اس کے بارے میں بولنے کی بھی اجازت نہیں چونیسین جیزمین ریولیشن کے بعد چائنہ نے سوچا کہ اس پول میں وہاں کے لوگوں کو برباد کرنے کی طاقت ہے اس وجہ سے چائنہ نے جیزمین نام کو انٹرنیٹ سے بھی سینسر کر دیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ